وہ حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا بھیڑیا کہاں آیا چرواہے کے پاس بکریاں چرانے والے کے پاس یہاں تک کہ اس نے بکریوں میں سے ایک بکری لی چرواہے نے اس کو تلاش کیا اور اس سے وہ بکری چھین لی حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا جب اس سے بکری چھین لی تو وہ جا کر سامنے ایک ٹیلے پر پہاڑ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی اور کہنے لگا اے چرواہے بولنے لگا انسانوں کی طرح کیا کہا اے چرواہے تو نے مجھ سے ایسے رزق کے چھین لینے کا ارادہ کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا یہ بکری اللہ نے مجھے دی تھی کھانے کے لیے تو نے مجھ سے چھین لی چرواہہ بولا خدا کی قسم آج کی طرح عجیب حال میں نے نہیں دیکھا کہ بھیڑیا اور باتیں کر رہا ہے بھیڑیا اور باتیں کر رہا ہے تَاللَّهِ اِن لَأَيْتُ قَلْ يَوْمِ زِيبٌ يَتَقَلَّمُ فَقَالَ الزِّبُ تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب حال اس مقدس انسان کا ہے جو کھجوروں کے علاقے میں دو پہاڑوں کے درمیان یدین مدینہ منورہ میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے جو ہو چکی اور ہونے والی ہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدیر نارے بوسیار بیب پاکستان اَعْجَبُ مِنْ حَازَا رَجُلٌ فِي النَّقْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَدَا وَمَا هُوَا كَائِنُن بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِي نظرت ابو ریرہ کہتے ہیں وہ شخص یہودی تھا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ سنایا وَأَسْلَمَا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر ایمان لے آیا اب ایمان سے جمعہ کا دن ہے مسجد میں بیٹھے ہو باوضو ہو سارے جمعہ پڑھنے آیا ایمان سے بتاؤ بھیڑیا جانتا ہے کہ نبی کو سب خبر ہے تو جو انکار کر رہے ہیں بھیڑیے سے گئے گزرے ہیں یا نہیں خود بتاؤ وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے اس کو بولنے کی طاقت کس نے دی اس کو یہ بات کس نے بتائی اللہ نے وہ خبر دے رہا اور نبی جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا اس کی خبریں دے رہا ہے بندہ آیا اور آ کر مسلمان نبی کے علم غیب کی شان سے یہودی مسلمان ہو رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں سوچنے والی بات اللہ تعالیٰ عدب کی توفیق دے میرے دوستو اور بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آتا سے خبریں دی اب ایک واقعہ سن لو علامہ خازن تفسیر میں پارہ نمبر چار آیت ما کان اللہ لی ازر المؤمنین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں حضور نے فرمایا دیان سے سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری تمام امت اپنی صورتوں پر پیش کی گئی یعنی میرے سامنے پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی اور مجھے بتا دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا حضور پر ماتے ہیں مجھے بتا دیا گیا مجھے اونچی گئے اللہ نے بتا دیا میری پوری امت پیش کی گئی اور مجھے بتا دیا گیا فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ یہ بات پہنچ گئی منافقوں کو قَالُوا اِسْتِذَاءً انہوں نے ٹھٹھا کیا تمسخر انہوں نے استہذا کیا زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ مِمَّنْ لَمْ يَخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ مِمَّنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ سُنے دیان سے ان کو جب پہنچی تھا وہ مزاق اڑانے لگے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہے گمان زَعَمْ کا لفظ کہ وہ ان لوگوں کے ایمان و کفر کی بھی خبر رکھتا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں ہم تو کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے کہنے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں ہماری خبر تو نہیں ہے وما یعرف انہ اور یہ ہمیں نہیں پہچانتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے فَقَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ تَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسَعَلُونِي أَنشَئٍ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمْ بِي ایمان والے ہو تو ذرا دھیان سے سننا عربی تو سنلی ترجمہ سنوں حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی اس کی حمد کی اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں تانہ کرتے ہیں میرے علم کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے ابھی پوچھو میں تمہیں ابھی خبر دوں گا پوچھو مجھ سے تم پوچھو کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا اعلان فرما رہے ہیں میں آپ سے کہوں جی مجھ سے پوچھیں جو چاہیں پوچھیں میں خبر دوں گا آپ پوچھ لیں کوئی چیز اور میں کہوں مجھے خبر نہیں تو میرا اعلان جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ ایسا ہی کہہ دیا تھا پتا تو ہے نہیں ہر چیز کا اور حضور فرما رہے ہیں میں نے سمجھنے کے لیے بات کی حضور فرمایا ہے پوچھو چنانچہ جب بار بار فرمایا ہے پوچھو پوچھو باز نے چند سوالات کیے صحابہ میں سے باز نے اونچی صحابہ میں سے جنہوں نے سوال کیے تھے ان کا مقصد علم ناپنا نہیں تھا علم کو پرکھنا کیوں پوچھے دو صحابی ایسے تھے جن کے باپ میں لوگ شک کرتے تھے کہ وہ ان کا سگا باپ ہے یا نہیں شک کرتے تھے ان میں سے ایک شخص اٹھا اس نے کہا جی حضور من ابھی میرا باپ کون ہے فرمایا ابو کا حضافہ اس نے کہا صدق تھا حضور آپ نے صحیح کا اس نے کیوں موقع غنیمت جانا کہ جو لوگ میرے باپ میں شک کرتے ہیں ان کو پتا چل جائے کہ میرا اصلی باپ کون ہے دوسرا ایک شخص تھا وہ بھی اٹھا اس نے پوچھا من ابھی حضور نے اس کو بھی بتا دیا ایک منافق تھا کون تھا اس نے کہا یہ جب پوچھ رہے ہیں تو میں بھی پوچھ لوں اس نے پوچھا اینا مسیری میرا ٹھکانہ کہا ہے تا جاؤں گا میں فرمایا انتا فننار تو دوزق میں جائے گا یوں لگتا تھا ممبر کا اپنے لگ گیا صحابہ رونے لگ گئے حضرت عمر نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے اور کیا کہا ردینہ باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینن وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ حضور ام اس بات پہ راضی اللہ ہمارا رب ہمارا دین اسلام اور آپ ہمارے نبی اور رسول کیا مطلب لوگوں نے مزاق بنا لیا پوچھنے لگ گئے ہیں نبی پاک پر جس کو شبہ ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق میرا نبی سب کو جانتا ہے رب کی آتا سے ان کے ایمان میں کسی کو کوئی شبہ اچھا اب یہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا لا تسالونی عن شئین اگر عربی آتی ہو تو یہ کیا بتا رہا ہے یہ الفاظ کہ کوئی شئے بھی حضور کے علم سے خارج نہیں کیوں کہ شئی نکرہ شئین کیا ہے نکرہ اور نکرہ جب نفی کے تحت آئے تو اموم کا فائدہ دیتا ہے عام ہوتا ہے جیسا کہ کتب اصول میں یہ بات واضح ہے تو اب پتہ چلا ہوا ان شئین لا تسالونی ان شئین حضور کو اللہ نے سب کچھ بتایا اور نبی سب کی خبر دیتے دیتے کون حضور نے فرمایا نا جنت میں داخل ہونے حضور نے فرمایا یہ میرے آت میں کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہے ٹوٹل لگ چکا ہے کمی بیشی نہیں ہوگی یہ میرے آت میں دوستیوں کی کتاب ہے ٹوٹل لگ چکا کمی بیشی نہیں کس نے خبر دی ہے کس نے خبر دی ہے اللہ نے دی ہے نا نبی کو نبی کس کے بتانے سے جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے نبی کو علم غیب حاصل نہیں نہیں قصیدہ بردہ میں امام بوسیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَدْ دُنِيَا وَا دَرْ سَلْتَهَا وَمِنُ عُلُومِكَعِلْمَ اللَّوحِ وَالْقَالَمِ مَوْلَایَا سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آباداً عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وہ قصیدہ جن کو سن کر حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی وہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں حضور بے شک دنیا و آخرت یہ جو کچھ ہے یہ آپ کی بخشش ہے آپ کی عطا ہے یہ آپ کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے اور لوحِ محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے وہ لوحِ محفوظ جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے آپ کے علم کو کون آپ سکتا ہے آپ کی شان کی کوئی حد نہیں امام ملہ علی قاری اس قصیدہ بردہ کی شرح میں کہتے ہیں اور لوحو قلم کا علم آپ کے علم کے دریاؤں میں سے ایک نہر ہے آپ کے علم کی سطروں میں سے ایک حرف ہے میرے نبی کی شان بہت بلند بہت بہت علامہ خرپوتی قصیدہ بردہ کی شرح میں اسی شعر میں لکھتے ہیں بلا شبہ تمام انبیاء کرام نے حضور کے اس علم میں سے جو وسط میں سمندر کی طرح ہے اور اس کرم میں سے جو تیز بارش کی طرح ہے مانگا اور لیا کیونکہ آپ فیض دینے والے اور تمام انبیاء کرام فیض لینے والے ہیں اللہ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا اور اس میں تمام انبیاء اور ماں کانا و ماں یکون کے علوم رکھے پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا تو انہوں نے بھی آپ کے علوم سے لیا کیا مطلب نبی سے سب فیض پا رہے ہیں سب فیض سب فیض اب میں کیا کیا سناؤں کہاں تک سناؤں ہمارا تو آج دنیا میں بڑے سے بڑا علامہ فہامہ کوئی کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے تو اس کے علم کی وجہ کیا کہ وہ نبی کو جانتا ہے اور جس کو جاننا علم ہے جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا بڑا عالم اور پورا تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو نبی کو جاننا علم ہے اور نبی کو جتنا کوئی زیادہ جانے زیادہ عالم تو جس کو جاننا علم ہے اس نبی کو کتنا علم ہوگا کوئی اندازہ کر سکتا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں میرے دوستو اور بزرگو ابھی یہ کچھ بیان باقی ہے علم غیب کا موضوع چھیڑا ہے تو میں نے آپ کو آیتیں سنائیں عدیثیں سنا رہا ہوں واقعات بھی سنا سکتا ہوں کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آتا کرنے سے جانتے ہیں اب اللہ نے کتنا دیا کوئی ناب سکتا پہمائش کر سکتا نہیں رب دینے والا ہے نبی لینے والے ہیں ہم ماننے والے ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہر علم غیب کے مقصوص باعوس سبحانہو خاص رسول اللہ اطلاع می بخشد جو غیب اللہ سبحانہو کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے خاص رسولوں کو اس میں سے عطا فرماتا ہے اس پر متعلق فرماتا ہے تو رب دینے والا رب ہم رب کا دیا مانتے ہیں رب کا رب کا دیا اب امام ابن حجر کے شیخ موقع کے علامہ زرقانی کے علامہ احمد بن محمد ساوی امام قستلانی کے اقوال ہے یہ بیان چھیڑا ہے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ تو آئے گا گیارمی میں اس سے اگلے جمعہ اسی موضوع پر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے علم غیب کے بارے میں بس آلہ حضرت کا شیر اگر سمجھ آ جائے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا اور کوئی غیب کیا چھپے گا آپ سے اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود وہ غیب الغیب اللہ تعالی خود نہیں چھپا تو اس نے آپ سے اور کیا چھپانا ہے رب بتائے اور نبی اللہ سے سیکھے تو ہمیں اعتراض کرنا چاہیے اونچی یا رب پہ اعتراض کریں گے کیوں دے دیا یا نبی پہ کریں گے کیوں لے لیا یہ کام ایمان والے کا نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جتنا چاہا اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ تمام مخلوق میں سب سے سب سے سب سے اولا اور اعلیٰ پڑھتے ہو نا سب سے اولا 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 اس کو سمجھو نا اولا پیارے اعلیٰ اچھے نبی غیب بتانے والے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو نبی سب سے زیادہ پیارا ہے نبی سب سے اچھا اور نبی کہتے ہی غیب بتانے والے کو تو اللہ نے سب سے زیادہ آتا فرمایا مخلوق میں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اتنا کوئی اور جانتا جانتا اور اللہ تعالیٰ آتا کر رہا ہے ابھی آپ نے سن لیا تو جو نہیں مانتے نہ مانے نہیں مانتے نہ مانے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں ایمان والا ہونے کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ ایمان والا نبی کا کمال مانتا ہے اس کو نبی میں کوئی نقص نہیں ملتا نہ ہے نہ سوچتا ہے تو جو بھی کمی اور نقص کو سوچتا ہے وہ ایمان والا میرے نبی میں کوئی نقص میرے نبی جیسا کوئی نبی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ باقی بیان آئندہ وما علیہ اللہ البلاغ